تو ساتھیوں کبھی جاننے کی کوشش کی کہ جو یہ خالستان مومنٹ ہے یہ شروع کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا پہلی چیز دوسری چیز اس مومنٹ کے بارے میں ایک بڑی وچھت رہے عام طور پہ آپ اس مومنٹ کو بھندران والے سے جڑ کے دیکھتے ہوں گے اور عام طور پہ جو آپ کینیڈا میں یو اکے میں آسٹیلیا میں امریکہ میں پروٹیس دیکھ رہے ہیں پرتن درشتیا یہ دیکھنے سے لگتا ہوگا کہ یہ جو مومنٹ تھا انسرجنسی مومنٹ تھا ہوم لینڈ کا مومنٹ تھا یہ بھارت سے باہر پہنچا زہر بات ہے لیکن نہیں ساتھیوں یہ گنگا الٹی بہی تھی یہ مومنٹ پہلے باہر تھا اور اس کے بعد یہ بھارت پہنچا تھا اور بھندران والے تو بہت بعد میں آیا تھا بھندران والے ایک وہ سکش ہے جس نے اس مومنٹ کو ہنسک بنایا تھا اس لیے سب زبان پر ہمیشہ بھندران والے کا نام سننے کو ملتا ہے اور جب قادستان کی بات آتی ہے تو بھندران والے کی شکل ہمارے دماغ میں آتی ہے اور تیسری بات کبھی سوچا ہے یہ کینیڈا میں امریکہ میں یوکے میں آسٹیلیا میں انہیں کیا اکتار سب کو جوڑتا ہے جو ہمیشہ یہ پروٹسٹ ادھکتر یہیں دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی پہلے چائنہ میں رشاں میں یوروپ کی بہت سی کنٹریز میں جہاں سیکھ بھائی ہیں وہاں دیکھنے کو نہیں ملتے تو انہی سم مددوں پر ایک بہت چھوٹا ویڈیو ہے شاید آپ لوگ کو اچھا لگے گا شروعات اس کی ہندوستان اور پاکستان کی طرح انگریز کر کے گئے تھے ماسٹر تارہ سنگھ ایک ایکٹیویسٹ ہوا کرتے تھے جو اکالی مومنٹ سے جڑے ہوئے تھے ہی وز دو فرس پرسین جس نے آزادی کے ٹائم پر بٹوارے کے ٹائم پر ایک آٹونومس سکھ سٹیٹ ڈیکلیئر کیا تھا یا اس کی مانگ رکھی تھی یہاں پر دوستو ویرودہ بہت سے ہے کہ وہ ایک آٹونومس سکھ سٹیٹ تھا انڈر در ڈومنیون آف ریپبلک آف ہنڈیا یا وہ ایک سپریٹ سٹیٹ تھا سپریٹ کنٹری تھی الگ الگ ہسٹوری ہیں جس کو الگ الگ طریقے سے لکھتے ہیں خیر اس کے بعد آزادی کے بعد بٹوارہ ہوتا ہے بٹوارہ ہنسک ہوتا ہے سیک اور ہندو بھائی دونوں مسلم کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں سیک اور ہندو مل کر مسلم پر اٹیلیشن کرتے ہیں اور ایک بڑا قتل عام ہوتا ہے اور یہ جو مانگ تھی اور یہ جو سوچ تھی یہ دب کے تھنڈے بستے میں چلی جاتی ہے تو جیسا میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ خالستان مومنٹ بھارس سے ویدیش ساتھ سمندر پار نہیں پہنچا تھا جو آج آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کینیڈا میں یوکے میں یا اسٹیلیا میں یو ایسے میں جانبوش کے ان چار کنٹریز کے نام لے رہا ہوں کہ بتاؤں گا کون سا تار ان پروٹیسٹ کو یا کون سی خیس یا کون سی خندک ان پروٹیسٹ کو ان دیشوں سے جوڑتی ہے تو 1967 میں ایک پنجاب میں ایک نیتہ کھڑے ہوتے ہیں جگجیس سنگھ چوہان جگجیس سنگھ چوہان ریپبلکن پارٹی آف انڈیا سے چناؤ جاتے ہیں 1967 میں چناؤ جیتے ہیں اس کے بعد یہ ڈپٹی سپیکر تک پہستے ہیں اکالی لیڈ گورنمنٹ کے ساتھ کلیجن میں یہ فائنس منسٹر بنتے ہیں اور ماتر دو سال بعد چناؤ ہوتا ہے 1969 میں یہ الیکشن ہار جاتے ہیں یہ الیکشن ہار کے UK شفٹ ہو جاتے ہیں UK شفٹ ہونے کے بعد وہاں پہ سکھ ہوم رول مومنٹ چلا تھا یا سمجھیں کہ بہت چھوٹی سی انجی ہوتی ہے ایک بہت چھوٹی سی ارگنائزیشن تھی اس کے ساتھ یہ جڑتے ہیں اس بیچ یعیہ خان جنرل یعیہ خان پاکستان کا پریزیڈن بن جاتا ہے وہ ان کو پاکستان انوائٹ کرتا ہے اور ننکانہ صاحب لے جا کے کہا جاتا ہے کہ ان کو چاوی دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہوا یہ آپ کی ایک پوجنی بھومی ہے یہ آپ کی ہوئی ساتھ میں جنرل یعیہ خان ان کو کچھ ریلکس دیتا ہے جو سکھ دھرم سے سکھ مانتاؤں سے جڑے ہوئے ہیں ایس ایس جسٹر کہ ان کو لے کے واپس یوکے جاؤ اور وہاں سے ایک سپریٹ پنجابی یا سپریٹ سکھ سٹیٹ کی مانگ رکھو دوستو یہ ساری گھٹنائیں انیس سو اکتر کی لڑائی سے پہلے کی ہیں عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو نے یہ بات کہی تھی بنگلہ دیش ایس پاکستان بھارت کے ہاتھوں الگ ہونے کے بعد یا ہارنے کے بعد اور خالستان مومنٹ نے اس کے بعد جنم لیا پنجاب کی انسرجنسی نے یہ انٹرویل کے بعد کی کہانی ہے تو جگجی سنگھ چوہان یوکے کی سرکار سے پیٹرنیچ پاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے یو ایسے جاتا ہے یو ایسے میں ایک خالستان مومنٹ کو کھڑا کرنا سٹارٹ کیا جاتا ہے اس ٹائم یو ایسے کے پریزیڈنٹ تھے ریچرڈ نکسن ریچرڈ نکسن اور پریزیڈنٹ یاہیہ خان جو جرنل کے بعد پریزیڈنٹ ہو گئے تھے کافی مطر مانے جاتے تھے ان میں بڑے پرسنل ریلیشنشپ تھیں تو سی آئی اے نائنٹین سیونٹی ون کی وار سے پہلے ہی جگجیز سنگھ چوہان کو انسپائر کرتے ہیں کہ وہ ایک سپریٹ سکھ سٹیٹ کی لڑائی بھارت میں شروع کرے پاکستان کے ساتھ مل کے کیوں کرتے ہیں ابھی تک اکتر کی لڑائی نہیں ہوئی ہے وہ اس مارے کرتے ہیں کیونکہ اس ٹائم کوڑ وار اپنے اروج پر تھی اپنے چرم پر تھی اور بھارت ویسے نہ تو وارسو پیکٹ میں آتا تھا نہ نیٹو میں آتا تھا لیکن سب جانتے ہیں کہ بھارت کا جو رجحان تھا وہ یو ایس ایس آر کی طرف تھا بھارت کا جو رجحان تھا وہ یو ایس ایس آر کے وپنری کی طرف تھا اور ایک ٹائم تھا کہ بانوے پرسنٹ بھارت کی وپنری سوویٹ ریشہ میں مینفیکچرڈ ہوا کرتی تھی سن اکھتر میں پھر یود ہوتا ہے اور جس میں بھارت پاکستان سے اور یو ایس ایس آر کی مشینری ایکیوپنٹ اور وپنز امریکہ کے ایکیوپنٹ اور وپنری سے جیتی ہے سیور جیڈز وہ اس زمانے میں آج کی تاریخ کے حساب سے بہت ہی ایڈوانسٹ موس ایڈوانسٹ مانے جاتے تھے انہوں نے ان کو مگز یو ایس ایس آر کے تھرو سپلائی کرے مگز مار مار گراتے ہیں یہ وہ چڑھ تھی نائنٹین سیمٹی ون کی اور کولڈ وار کی جو یو ایس اے کو یوکے کو پرموٹ کرتی ہے انسٹیگیٹ کرتی ہے اس مومنٹ کو اور آگے بڑھانے کے لیے کس کے مومنٹ کو جگجیس تنگ چوہان کے مومنٹ کو اور یو ایس اے میں ایک بیلڈنگ تیار ہوتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے خالستان ہاؤس اکھتر کی لڑائی ہارنے کے بعد جرنل یہیہ خان شاید بیس ڈیسمبر نائنٹین سیمٹی ون کو ریزائن کر دیتے ہیں اور ظلفکار علی بھٹو پاکستان کا پریزیڈنٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو یہ لڑائی میں بھنڈران والے بہت بعد میں آتا ہے یہ لڑائی شروع کری تھی جگجیس سنگ چوہان نے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا سوال اٹھتا ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی کینیڈا میں یوکے میں یو ایس اے میں اور آسٹیلیا میں خاص طور سے خالستان کے سپورٹرز کو تھوڑا فری ہینڈ کیسے ملتا ہے وہ بات الگ ہے کہ اب سکتی کے بعد آسٹیلیا کی سرکار اور یو ایس گورنمنٹ یہ بول لئے کہ اس پہ یوکے کی کس سکتی سے نپٹا جائے گا لیکن پھر بھی عام طور پہ ایز ای پیٹن ایز ای یہ روٹین آپ لوگ کو لگتا ہوگا نہیں لگتا ہوگا تو آپ سوچئے کہ انہی چار دیشوں میں یہ پروٹیس زیادہ کیوں ہوتے ہیں ان چار دیشوں میں پروٹیس یہ زیادہ اس مارے ہوتے ہیں کیونکہ 1969 سے لے کر جب تک یہ کوڈ وار رہی ڈسمنٹلنگ آف یو ایس ایس آر تک یہ اس مارے کیونکہ 1968 69 سے لے کر جب تک کوڈ وار چلتی ہے تب تک وہاں کی خفیہ ایجنسیز نے سب کنٹریز کی سیکرٹ سرویس نے پنجاب کے سرجنسی مومنٹ کو اپنے کنٹری میں سپورٹ کیا اور اپنے کنٹری میں پیر فیلانے اور پیر پسارنے اور اپنی جڑے مضبوط کرنے میں مدد کی یہ جو آج آپ ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ کوڈ وار کا ایفیکٹ ہے اور آج کی تاریخ میں بھی جو یہ چار انگلیش سپیکنگ نیشنز ہیں کینیڈا یو ایس اے یو کے آسٹیلیا جو نیٹو کے سکریے میجر میمبرز ہوا کرتے تھے کوڈ وار کے ٹائم پر انہی دیشوں میں آپ کو یہ پروٹیس دیکھنے کو ملیں گے کیوں ملیں گے آج کی تاریخ میں بھی وہی چل رہا ہے جو سن اسی سن نبی میں چلتا تھا اور جس کے چلتے یہ نیشنز بھارت سے خیز کھاتے تھے بھارت سے چلتے تھے تب چلتے تھے اس وجہ سے کیونکہ بھارت کا سیدھا سیدھا روجان اس سار کی طرف تھا اب چلتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھارت ایک انڈیپنڈنٹ شکتی بن کر اُبر رہا ہے دیپلومیٹک کمپلشنز کی وجہ سے پولٹیکل کمپلشنز کی وجہ سے فورن پولسی کی وجہ سے ایکنومک پولسی کی وجہ سے ٹریڈ کے وجہ سے وہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں بڑی جو انڈر در ٹیبل دشمنی بھارت کی نیشن سے چلتی تھی وہ کافی سٹل ہو گئی ہے کافی کام ہو گئی ہے لیکن دشمنی یہ طبیقی ہے اور یہ آج تک زندہ ہے آج نے کو منع کیا سوال اٹھتا ہے بھارت مانا بھارت نہیں مانا یوکرین رشا وار ان نیشن نے بھارت سے رشن آئل لینے کو منع کیا وہ بات الگ ہے کہ خور گیس لیتے رہے پر بھارت کو منع کیا بھارت مانا بھارت نہیں مانا یہ ساری چیز جا کے کلمنیٹ ہوتی ہیں یہ جو بھارت کا آج اپنا سٹینڈ ہے اپنا وجود ہے جو میں شب بار بار استعمال کرتا ہوں اپنی ہنک ہے اپنا بھڑتا ور چسو ہے کہ پھر سے آپ کو انہی چار دیشوں میں یہ نارے بازی خالستان کی دیکھنے کو ملے گی ملک تو بہت ہے نا ملک تو بہت ہے سیکڑوں کے اوپر ہیں سکھ بھائی ہر جگہ ہیں تو کبھی سوچئے کہ ان چاروں میں کیوں ملتی ہے یہ وہ ہی نیٹو کنٹریز ہیں پرائیم نیٹو کنٹریز اس کے جو آوٹر رنگ کی نیٹو کنٹریز تھی فرانس وہ اپنا الگ اس کا مائنڈسیٹ ہے جرمنی اس کا الگ مائنڈسیٹ ہے بہت سے ایروپین نیشن کا الگ مائنڈسیٹ ہے لیکن یہ ایک core group ہے اور اسی لیے جب آوکس بنا یہ کیا ہے لگ بگ یہ آوکس ہے صرف کینیڈا نہیں ہے جب آوکس بنا اور انہوں نے اس میں سے انڈیا کو اسی چڑھ میں بہار کیا جو میں نے آٹھ نیوکلر سنبرینز بن کے آسٹیلیا میں اسٹیبلش ہونی ہیں وہاں پر اینکر ہونی ہیں چائنہ کے انڈو پیسیفک میں بڑھتے وجود کے لیے انہوں نے فرانس کو بہار نکالا اور فرانس نے انڈیا کو آفر کیا ہے کہ ہم لوگ مل کے تین یا چار نیوکلر سنبرینز بناتے ہیں تو یہ کور گروپ ہے کورڈ وار کا کینیڈا یو ایس ای یو کے اور آسٹیلیا جہاں پہ اس ٹائم سے کورڈ وار کے چلتے اس انسرجنسی کو سپورٹ کیا گیا وہاں پر انہوں نے اپنی انجیوز بنائی مہاں اپنی ارگنائزیشن بنائی اور کھلا بھارت کے خلاف پر چار کیا اور اب آتے آتے ابھی بھی کورڈ وار ختم ہو گئی ہے لیکن بھارت سے جو یہ چاہتے تھے کہ بھارت ان کا ایک الائی بن جائے یہ بھارت سے کہیں اٹھو بھارت اٹھے بھارت بیٹھے یہ کہیں تم رشا سے آئل نہیں لوگے بھارت کہیں نہیں لیں گے یہ کہیں تم رشا سے مسائل بیٹری سسٹم نہیں لوگے بھارت کہیں نہیں لیں گے حضور آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے بھارت نے ان کی جو آج تک جی حضوری ویسٹرن پاورز کی نہیں کی ہے اسی لیے ماتر چار دیشوں میں خالستان مومنٹ کے نام پر لوگ حل مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں ملک تو دو سو کے اوپر ہیں سکھ بھائی تو ہر جگہ ہیں ہر جگہ کیونی نظر آتے یہ ہے اس کی کہانی جو کوڑ وار سے شروع ہو ہوئی ہے اور آج تک نہیں نہ کہیں بھارت کا جو رجحان رشا کی طرف ہے اور اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوورین سوچ ہے اس سے چڑھ کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے آج بھارت ان چاروں ملکوں کی ان کی ایڈیلوجی انٹی کمینزم انٹی یوسیس آر انٹی سوویٹ یونین ان کے سامنے بچھ جائیں تو تین دن کے اندر یہ جو دس بیس پچاس لوگ حلہ مچا رہے ہیں اور ایمبیسیز پہ پتھر پھیک رہے ہیں یہ بہتر گھنٹے کے اندر وہاں سے غائب ہو جائیں گے دیکھنے کو نہیں ملیں گے لیکن آج بھارت نے ان کی کم سے کم ایسی حالت کر دی ہے جو آج سے تیس سال پہلے پلین آج کرتے تھے اور پلین کو بوم سے اڑاتے تھے ان کے پاس صرف وہ ڈھیلے بچے ہیں ایمبیسی کے شیشوں پر مارنے کے لیے کیونکہ وہ چانتے ہیں اب بھارت میں وہ پیر نہیں پسار سکتے اور میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا تھا جب طالبان پاور میں آیا تھا تو صحیح ثابت ہوا اور میں دو مہینے پہلے ویڈیو بنایا تھا بندران والے 2.0 کچھ لوگوں کو مزہ آتا اس طرح کی بات کرنے میں مسالہ ملتا ہے آپ کے بھائی نے کیا بنایا تھا کیا بولا تھا اور آنے والا وقت اس بات کی قواہی دے گا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ بھنڈاروانے 2.0 نہیں ہے اور میں نے آپ کو اس کے چار کارن بھی بتائے تھے کیوں یہ بھنڈاروانے 2.0 نہیں ہیں پہلا بتایا تھا کہ آج امریکہ وہ نہیں ہے جو پہلے سی آئی ایس انسرجنسی کی ہیلپ کرتی تھی اور کولڈ وار چل لی تھی اور اس کے چلتے وہ بھارت کے خلاف ایک انٹرنیشنل مومنٹ کھڑا کرنا چاہتی تھی دوسرا آج پاکستان بھی وہ نہیں ہے جو آج سے پچیس تیس سال پہلے ہوا کرتا تھا تیسرا ہمارے سکھ بھائی بھی دیکھ چکے ہیں کہ پنجاب خوشحالی سے چیخوں کے دور میں کیسے پہنچا تھا آنسوں کے دور میں کیسے پہنچا تھا وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے اور چوتھا یہ نرین موڈی کا دور ہے اب یہاں پر انٹرنل انسرجنسی کو لے کوئی سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا تین سو ستر بھی ہٹ چکا ہے وہ جا کے جل چڑھا رہی ہیں ریلٹیولی کشمیر شانت ہو چکا ہے نورتی سٹل ہو چکا ہے اب کوئی دوبارہ خالستان مومنٹ سٹارٹ کرنے کی کم سے کم بھارت کی سرزمی پر ہمت نہیں کرے گا جاہند مند ماترم خدا حافظ